ملکہ یہ خبر کشمیر سے جہاں پر بیتے چوبیس گھنٹوں میں کشمیر دو بڑی وارداتوں سے دہل اٹھا ہے کل جہاں سیف اللہ خادری کی حتیہ کر دی گئی تھی ان کی شہادت ہوئی تھی تو وہیں آج بارہ ملا میں تین آتنگ وادیوں کو تین پاکستانی آتنگ وادیوں کو سرکشہ بلوں نے دھیر کر دیا حالانکہ ایک جوان کے شہادت بھی ہوئی ہے کل جہاں سیف اللہ خادری کو ٹارگٹ کر کے آتنگ وادیوں نے ان پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد سے ان کی شہادت ہوئی اور آج بدلہ لیا گیا ہے تین پاکستانی آتنگ وادیوں کو دھیر کر دیا گیا جبکہ ایک جوان کی شہادت ہوئی اس کے بعد بارہ ملا میں ان کو شدھانچلی دی گئی کل شیر نگر میں سیف اللہ خادری کو شدھانچلی دی گئی تھی چوبیس گھنٹے میں دو آتنگ کی وارداتوں سے کشمیر دہل اٹھا ہے بارہ ملا میں پریبار کی جو صدہ سے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے سبحال نہیں پا رہے تھے خود کو چوبیس گھنٹے میں دو بڑی وارداتیں جبکہ کشمیر میں اور اور سازر ڈیٹیلز کے لیے آرپیتہ کا روک کرتے ہیں بلکل اور دیکھیں کس طریقے سے آتنگ کی گھٹنا ہے بڑھ رہی ہیں اس پر لگام کیسے لگے ایک طرف دیکھیں جو پولیس جوان ہے ان کو نشانے پر لیا جا رہا ہے وہیں کشمیری پندیتوں کو بھی وہیں دیکھیں کشمیر میں دیشتگردی کس طریقے سے بڑی چوبیس گھنٹے میں دو واردات پولس کرمیوں کو نشانہ بنایا گیا ان کی بیٹی تک کو یہاں چھوڑا رہے گیا اسے بھی گولی ماری گئی ہے تو کشمیر میں جو آتنگبادی ہیں کتنے بے خوف ہو رہے ہیں حالانکہ یہ اس لیے بھی گھٹنا ہے بڑھ رہی ہیں کیونکہ چنچن کا آتنگ کیوں کو دھیر کیا جا رہا ہے اور اس لیے اس طریقے سے یہ تل ملائے ہوئے ہیں اور ان طریقے کی کائرانہ حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں تیاریسٹ پچھلے تین چار مہینہ سے اس ایریا میں ایکٹیف تھا اس کو ملوک ٹریک کر رہے تھے اور اس میں ہمارے ایک پولیس کرمی ساتھ ہی ہمارے سہید ہوگے ہم لوگ کو دوک ہے لیکن ایسے انکانٹر میں اس ٹائپ کا کولیٹر ڈیمیج ہم لوگ کو برداشت کرنا پڑتا ہے میں نے پہلے کہا دیا ہے پاکسین تیاریسٹ ہے جیس محمد سے تعلق رکھتے ہیں ایک سال ابھی تک میں ٹوئنٹی ٹو پاکسین تیاریسٹ مارا گیا لاشتر پورے ایک سال میں ٹوئنٹی ون مارا گیا تھا اچھی بات ہے جتنا جلدی پاکسین تیاریسٹ آف آیا ہو جائے یہاں سانتی آنے میں اچھا ہوگا ہم لوگ اسے ہیلپ ملے گی جب تک یہاں پاکسین تیاریسٹ رہیں گے تب تک ہمارے لڑکے بھی ایکٹیف ہوتے رہتے ہیں اس لئے ہم لوگ کا پریاریٹی ہے کہ پاکسین تیاریسٹ کو ٹوئنٹی پر انٹریج کرتے رہے ہیں